بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام رہی اوڈ سیول سوسیٹی مجھشتہ سات سال سے پلائی کام کھا رہی ہے کہیں پر اوڈ سیول سوسیٹی نے بیل چیم کی تکثیر کی کہیں پر شاہیوں کی کہیں پر بلاڈ ڈرنیشن کی کہیں پر کسی گھر میں مریضوں کے لئے میڈیسن کا اعتمام کیا کسی بھی موڈ پر سباب زندگان کے لئے کام کیا کسی بھی مشکل وقت میں ہم نے اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں چھولا اور اس عرصے میں ہم نے جتنا ہو سکا جتنا کر سکتے تھے کیونکہ ہماری حکومت غریب ہے لوگ ساٹھ پرسنٹ لوگ غریب ہے پاکستان میں تمام کام حقوقت نہیں کر سکتے تمام اگر لوگ کام نہیں کر سکتے تو ہم نے سوچا کہ مل جل کر دوستوں سے کام کر کے ہم یتین مہنوں کی کم سے کمیت تمہاری شاہد سے سکتے ہیں ان سات سالوں میں کبھی بھی کسی نے ہمیں بلا کر کسی دیٹا ڈلیشن نہیں دی جن لوگوں نے دی اللہ تعالیٰ سب کی ڈلیشن قبول کریں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پرائیگرڈ سکول والوں نے ہمیں بلایا ہے اعتمام کیا ہے ساتھ بکھایا ہے اور ان کے طریقے جذبہ موجود ہے انہوں نے ایفریشیڈ کیا ہے ہر دفعہ یہ سکول والے تمام چھوٹے بڑے ادارے ہمارے ساتھ دعوم کرتے ہیں اور ان یتیم بھرموں کی اعتمائی شادی میں ان کا اہم کبھایا ہے تو میں تمام دوستوں میں شکل بزار ہوں کہ آپ نے ان بیٹیوں کی اعتمائی شادی میں جو کے ایک ریسز سے بزار رہی ہیں اور مشکل سے ہونے جا رہی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا پھر ان لوگ کے درمیان بیٹھ کر میں خفر محسوس کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کے تعامل سے انشاءاللہ یہ ساتھ جلتا رہے گا جب تک ہم اور آپ لوگ اور کس طرح اتفاق سے کاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ بیہ ساری خدا فرمائے گے سلام علیکم تمام دوستوں میں سلام علیکم آج کی ایک چھوٹی سی ہماری میٹنگ تھی پرائیوٹ سکول ایسسیشن کی جس میں تمام میرے بہتی قابل عزت صاحبان دوست تشریف فرمائے اور ہم اس میں سیول سٹائٹی کے ہمارے پریزیڈنٹ عمر پرشید سہمند صاحب موجود ہیں اور ہمارے سربراہ شیخ اکمل صاحب موجود ہیں اور تمام دوستوں پرشیدیا کے سب تشریف لائے اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی ایک اچھے کام کی سلسلے میں کال کی گئی تھی تمام دوستوں میں موجود ہیں اور اس فرم پہ پرائیوٹ ایسسیشن کے فرم پہ ہم نے آج دعوت دی تھی گزارش کی تھی ریکویسٹ کی تھی ہمارے پریزیڈ سہمند صاحب کو جو کہ اوچ سیول سسائٹی کے صدر ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں مقصد یہ تا کہ اوچ سیول سسائٹی جیسا کہ امید ہے آپ سب جانتے بھی ہوں گے جس میں کئی سالوں سے مختلف خلاہی کاموں میں مصروف ہے اس میں ہمارا سب سے بڑا کام جو ہے وہ یتیم بچیوں کی ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری شادیاں کرواتے ہیں جیسے عمر بائی نے بھی ایک سے پہلے یہاں سے بات کی ہے کہ حکومت کا صرف کام نہیں ہوتا کسی بھی معاشرے کو اچھے طریقے سے چلنے کے لیے معاشرے کا آپس میں جو مل کر چلنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے یہ دنیا میں ہر معاشرے کی کمیونٹیز کا ایک بہترین طریقہ کار ہے اور اس میں اسی طریقے کار کو فالو کرتے ہوئے وہ سیول سسائٹی کام کر رہی ہے جو ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ مسلسل ایک تسلسل جاری رکھا جائے اپنے معاشرے کی ان بچیوں کی شادی کے سلسلے میں جو کہ یتیم ہیں اس میں ڈبل آرفن کیس ہیں سنگل آرفن کیس ہیں اس کیلئے کرتے ہیں ہم لوگ اور اس فورم پر بھی ہم لوگ یہ آج ریکویسٹ جو ہے ہماری طرف سے یہ ایک بلکہ دعوت تھی عمر بھائی کو کہ آپ تشریف لائیں ہم تمام لوگ تمام جو پرنسپل صاحبان ہیں اور موجود ہیں وہ بھی اس کارے خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے جو تعلیمی دارے ہیں ہم اس وقت تمام خود شریف کے جتنے بھی فیملیز ہیں ان کے سب کے بچے ہم لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں یہ ہمارے اوپر اخلاقی فرض بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ میسج یہ پیغام جو ہے جو ایک سیول سچائٹی ایک الہدہ اکیلے ہوگے کر رہی ہے یہ ہمارے ہمارے اوپر اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے اس میسج کو اچھی چیز کو اپنے تمام بچوں کے ذریعے تمام فیملیز تمام لوگوں تک پہنچا ہے اور اس کارے خیر میں بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا اپنی اسسیشن کا جنہوں نے ہمارے سیول سچائٹی کے صدر کو بلا کے یہ ان کو اپنی طرف سے یقین دہانی دلائی ہے کہ ہم اس میں ہر ممکن تعاون کریں گے ہم ہمارے تمام ادارے کریں گے اور اس فورم پہ ہم ریکویسٹ بھی کریں گے جو اس وقت ہمارے سربراہان موجود نہیں ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس میں حصہ لیں اس میں گورنمنٹ سیکٹر کے اتدارے ہیں ہمارے گورنمنٹ ہائیس کلوسٹری ہو گیا گورنمنٹ کے کالجز ہیں ہمارے پاس ویمن کالج ہے وائس کالج ہے اور ہمارے پیف کے بھی یہاں پر نمائندہ موجود ہے دانتہ داریسہ ان کے ریفرنسے ہم یعنی پیف فالوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کارے خیر میں حصہ لیں اور انشاءاللہ ہم سب مل کر چلیں گے تو یہ ہمارا معاشرہ انشاءاللہ اب بہت اچھا آگے چلے گا اور ہم اچھ سیبا سسائٹی کے ساتھ تھے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں انشاءاللہ